دوستو آج اس ویڈیو میں ہم دن اور رات کے بارے میں بات کریں گے کہ دن اور رات کیسے تبدیل ہوتے ہیں دوستو ہماری زمین سورج کا چکر لگا رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زمین سورج کا چکر لگا رہی ہے اس وجہ سے دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں دن اور رات تبدیل ہونے کی وجہ کہ ہماری زمین اپنے ہی اوربیٹ پر گھوم رہی ہے اپنے ہی اوربیٹ پر تیر رہی ہے جس کو ارد اوربیٹ روٹیشن کہا جاتا ہے پر سوال یہ آتا ہے کہ ہمارا سورج آسمان میں کچھ وقت کے لئے کیوں نظر آتا ہے ہمیں سورج رات میں کیوں نظر نہیں آتا اور سورج آسمان میں موو ہو رہا ہوتا ہے جو ایس سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ساؤٹ کی طرف بڑھتا جاتا ہے جب دن ختم ہو جاتا ہے پر یہ سب ہودا کیسے ہے اصل میں سورج آسمان میں اس لئے موو ہوتا ہے کہ ہماری زمین گھوم رہی ہے جس کو ارث روٹیشن کہا جاتا ہے ہماری زمین اپنے ایکسس پر گھوم رہی ہے جس کو ارث ایکسس کہا جاتا ہے ارث ایکسس ایک ایمیجنری سٹریٹ لائن ہے جو نورت پول سے ہوتی ہوئی ساؤٹ پول تک آ جاتی ہے اسی وجہ سے ہماری زمین جھکی ہوئی ہے 23.5 ڈگری اینگل پر اور جب زمین اپنے ایکسس پر گھوم رہی ہوتی ہے تو اس کو ارث روٹیشن کہا جاتا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ دن رات میں اور رات دن میں کیسے بدل جاتی ہے تو ازیوم کریں کہ یہ جو لیم ہے یہ سن ہے اور یہ جو گلوب ہے وہ ارث ہے یعنی زمین ہے ہماری تو قریب سے دیکھیں جو سورج کی روشنی ہے وہ ایک طرف پڑھ رہی ہے اور جس طرف روشنی پڑھ رہی ہے اس طرف دن نکلا ہوا ہے اور اگر ہم اپوزیٹ سائٹ کی بات کریں تو اس طرف روشنی نہیں پڑھ رہی تو اس طرف رات ہو رہی ہے جب زمین گھومتی ہے اپنے ایکسس پر تو دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اگر زمین گھومنا بند کر دے تو زمین کی ایک طرف ہمیشہ دن نکلا رہے گا اور دوسری طرف ہمیشہ رات رہے گی اس کی اگزیمپل ہم چاند سے لے لیتے ہیں چاند کی ایک طرف ہمیشہ سورج کی طرف ہوتی ہے اور دوسری طرف پر کبھی بھی دن نہیں نکلتا جس کی وجہ سے چاند کی ایک سائٹ پر سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر 260 ڈگری فورن ہائٹ یعنی کہ 127 ڈگریز تک پہنچ جاتا ہے چلے اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دن رات میں کیسے بدلتے ہیں اب آپ اس میپ کو دیکھیں انڈیا اور یونائٹیٹ سٹیٹ یہ دونوں اپوزٹ سائٹ ہیں زمین پر جب زمین اپنے ایکسس پر پورا گھومتی ہے تو ایک دن ہوتا ہے جس کو 24 گھنٹے کا دن کہا جاتا ہے تو یہ ایک دن جب ہوتا ہے جب انڈیا کی طرف سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یونائٹیٹ سٹیٹ میں رات ہو رہی ہوتی ہے اور جب امریکہ میں دن نکلا ہوتا ہے تو انڈیا کی طرف رات ہو رہی ہوتی ہے اس کی دوسری ایکسیمپل آپ چائنہ اور کولمبیا کو لے لیں جب چائنہ میں دن نکلا ہوتا ہے تو کولمبیا میں رات ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ کنٹریز دنیا میں اپوزٹ سائٹ پر موجود ہیں ہماری زمین کو چوبیس گھنٹے لگتے ہیں اپنے ایکسیس مر ایک بار گھومنے میں جس کو ایک پورا دن کہا جاتا ہے جو چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے جب ہماری زمین سورج کا ایک پورا چکر لگا لیتی ہے تو ہم نیو ائر سیلیبریٹ کرتے ہیں ہماری زمین سورج کا ایک پورا چکر 365 ڈیز میں پورا کرتی ہے اور اپنے ایکسیس پر جب زمین گھومتی ہے تو وہ چکر چوبیس گھنٹے میں پورا کرتی ہے ہوپس تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اسے نولیج ملی ہو تو لائک کمنٹ اور سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا